السلام علیکم ویلکم تو کن روی بیٹری آج کی ایک اور مختصر اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی ختمت میں حاضر ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ انگلیش انگورہ خرگوش جو ہے اس کو نہلاتے کیسے ہیں نہلانا تو ضروری ہے ان کو صاف رکھنے کے لیے اور پہلے آپ کو دکھاتے ہیں نہلانے سے پہلے خرگوش کو اور نہلانے کے بعد جب خوشک ہو جائے گا اچھی طرح تو پھر بھی دکھائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلیک انگورہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے کیسی حالات ہو رہی ہے اس کی اور کوشش کریں اس کے کانوں کو غور سے دیکھیں کہ کانوں میں کتنی خوشکی ہے یہ جو خوشکی ہوتی ہے یہ جووں کی بھی ایک علامت ہوتی ہے اس وجہ سے اس کو انٹیریلائز شیمپو کے ساتھ نہلائیں گے اور شیمپو بنائیں گے تو پھر آپ کو دکھائیں گے بھی اور فیلحال آپ اس کو دیکھ لیں نہلانے سے پہلے جب یہ خوشک ہو جائے گا نہلانے کے بعد تو پھر دوبارہ آپ کو دکھائیں گے اس کے کانوں کو غور سے دیکھ لیجئے کتنی خوشکی ہے اس میں اور باقی پورے خرگوش کو بھی اچھا خرگوش کو نہلانے کے لیے میں نے دیکھیں یہ پہلے کچھ پانی بنایا ہے شیمپو والا اب کس طرح سے استعمال کرنا ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو اور یہ شیمپو آپ کے سامنے ہے انٹیلائز شیمپو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پرتن میں تھوڑا سا پانی لے کر اس میں چند کترے شیمپو کے مجھے لگ رہے تھوڑا سا کام ہے میں اور تھوڑا سا ڈال دیتا ہوں یہ شیمپو ڈال کر اس کو اچھی طرح سے ہلا لیں کہ اس کا فوم بن جائے جھاگ جھاگ بن جائے انگلیوں کو اس طرح سے ہلائیں گے تو اس کی جھاگ بن جائے گی اور باقی اس کو استعمال کس طرح کرنا ہے وہ بھی بتاتے ہیں ابھی آپ کو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی خاصی جھاگ بھی بن گئی ہے اور ویڈیو کو میں پاؤنس کرتا ہوں میں دوبارہ خرگوش کو لاؤ کر کے پھر کنیک کرتا ہوں ہاں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پانی کے برطن میں اس کو ڈالا ہوا ہے اور اوپر شاور سے پانی اس طرح سے بہا رہا ہوں پانی اس طرح سے ڈالنا ہے کہ یہ پوری اس کی جلد اچھی طرح سے گلی ہو جائے اور بہت دھیان رکھنا ہے کہ کانوں کے اندر پانی نہ جائے اوپر اوپر بہان ہے اور برطن میں اس لئے ڈال کے کرتے ہیں کہ پانی نیچے اس کے جمع ہوتا رہے گا اور پانی نہیں جمع ہوگا تو نیچے سے یہ خود بخود ہی گیلا ہو جائے گا گیلا ہو جائے گا ساب بھی ہو جائے گا تو کچھ لوگ یوں کرتے ہیں کہ خرگوش کو پکڑ کے اُلٹا ہی کر دیتے ہیں اس کو نیلانے کے لئے وہ جانوار ہے اس کو تقلیب بھی ہوتی ہے سمجھتے ہی نہیں ہے تو یہ آپ دیکھ لیں اچھی طرح سے یہ دیکھیں اس کی جل بھی نظر آ رہی ہے کتنا خوش ہو رہا ہے اور یہ پانی کا لیول دیکھیں اس کے مو سے اوپر نیچے ہی رہنا چاہیے اور کانوں پہ اس طرح ماریں کہ کانوں کے اندر نہ جائے اور جب یہ برتن بھر جائے تو اس کو تھوڑا نیچے سے بھی ایسے 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 کر کے کبھی غبراتا بھی ہے یہ پانی سے کوئی بات نہیں کیونکہ پانی میں اتنا خوش تو نہیں ہوتا میں خیال کرنا پڑتا ہے باقی یہ جو پانی ہو گیا اس میں سے نکال کے اس پانی کو گرانا پڑے گا اور نئے پانی کے اندر اس کو دوبارہ اسی برتن میں دالیں اس برتن میں ڈالیں اور یہ شیمپو والا پانی بنایا تھا اس کو اوپر اوپر سے اس کے ڈال دیں کہ اس کے پورے جسم پہ پوری جلد پہ اچھی طرح سے یہ بہہ جائے کیونکہ یہ انٹی لائس شیمپو ہے تو اس میں جو جمی شویاں ہوں گی وہ بھی ساف ہو جائیں گی اور اس کے لاوہ جو گندگی ہو گیاں وہ بھی ساف ہو جائیں گی اس کو اچھے سے مل لیں جب پورا بھیگ جائے تو پھر یہ پانی پھر پھر تبدیل کر دیں ساف پانی اس کے اوپر ایسے بہا ہے کہ شیمپو اس کے جسم سے بلکل اتر جائے تو ویڈیو پوری دیکھئے گا آدھی ویڈیو دیکھ کر کے اپنا کام نہ شروع کر دیجئے گا کہیں میں سینڈل ہو گیا سرگوش تو پھر نقصان ہو سکتا اس کی صحت کو تو دیکھتے رہیے ہم کس طرح سے اس کو ساف کرتے ہیں یہ برطن کو بھی ساف کر دیا ہوں کھرگوش کو پھر اس داتن میں ڈال کے ایک اور مرتبہ پانی بہا دیں تاکہ اچھی طرح سے شیمپو نکل جائے اس کے جسم سے اور ساف ستھرا ہو جائے اور یہ کام جلدی جلدی کرنا ہوتا ہے کیونکہ کھرگوش کچھ زیادہ خوش نہیں رہتے پانی کے اندر کوشش کریں جسم کے ہر سکے پر میں پانیوں سے باہر اور پانی کا تھوڑا سا لیول اوپر ہو جائے گا تو یہ نیچے سے بھی خود بخود ہی صاف ہوتا رہے گا کوشش کریں جب آئے گا تو ہوتا پانی کا اچھے سے ساف کر لیں ہاتھ سئی اور پانی کانوں کے اندر نہ جانے پا ہے بس دیا میرے پانی کانوں کے اندر نہ جانے پائیں بس دیگا دیا میرے پانی کنتر اس کے بعد اس کو سوک ہے کپڑے کے ساتھ خوشک کر لیں ابھی میں پاس کر رہا ہوں ویڈیو نلانے کے بعد اس کو جو ہے ایسے کپڑے کے اندر میں اچھے سے ڈرائے کر دیں خوشک کر دیں جتنا بھی ہو سکا اور خوشک کرنے کے بعد جو ہے اس کو اس کے پنجرے میں چھوڑ دیں یہ خود بھی اپنے آپ کو خوشک کرتے ہیں جتنا ہو سکے یہ کپڑے سے اس کو کر لیں خوشک اس کے بعد اس کو ہوا میں اور کوشش کریں تو دھوپ میں رکھیں تاکہ یہ خود اپنے آپ کو بھی خوشک کرے تو ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا تاکہ جو اور حضرات ریبٹ فارمینگ کرتے ہیں ان کو خرگوش رکھنے میں آسانی رہے ان کے لئے مفید ثابت ہو بہت شکریہ اپنا خیال لگے